امانوں کے حوالے سے کہ آپ نے کچھ لوگوں سے سوال کیا سوال اس طرح تھا کہ فیرون کے ایک قزن حضرت عزقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کے امتی بنے کلمہ پڑھا اور ان کو مان لیا بات بڑی دلچسپ ہے آپ نے جب کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے لیکن اپنی امان کو چھپا کے رکھا بتایا نہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں ان کو نبی مانتا ہوں پڑھا ضرور ہے محبت ہو گئی کلمہ پڑھ لیا لیکن اپنی امان کو چھپا کے رکھا اپنی امان کا اعلان نہ کیا تو ایک دن حضرت عزقید ایسے سررہ گزر رہے تھے کہ راستے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فیرونی تشدد کر رہے تھے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اپنی امان چھپاتے تھے بتاتے نہیں تھے اعلان نہیں کرتے تھے اب تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ یہ میرے نبی ہے میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں مجھے حمیت کرنی چاہیے مجھے ان کی حق میں بولنا چاہیے بات کرنی چاہیے تو حضرت عزقید نے اتنا کیا کہ آپ نے فیرونیوں کو پیچھے اٹھایا پیچھے اٹھانے کے بعد آپ فیرونیوں کو کہنے لگے وہ عزقید کہنے لگے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تشدد نہ کرو ان پر ظلم نہ کرو اگر یہ اپنی بات کہنے میں سچی ہیں تو سچ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا اگر یہ اپنی بات میں سچے نہیں ہیں تو پھر بھی نعوذ باللہ جوٹ ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا تو لہٰذا تشدد کرنے کی ہمیں ان پر ضرورت نہیں ہے فیرونی پیچھے اٹھیں اپنی ایمان کو چھپا کے ایمان نہ بتا کے اپنے نبی کی حمیت کی تو ایمان کو چھپا کے حمیت کرنا بھی رب سلجلال کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی شان میں قرآن مجید کا ایک پورا رکوع نازل فرما دیا ہے ایک پورا رکوع نازل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے لوگوں سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ حضرت یزدیر جو تنے تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمیت کرتے تھے اپنی ایمان کو چھپا کے جن کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن کہہ کر رکوع نازل کیا ان کی شان اور مقام زیادہ ہے یا سیدیر صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی نے کا مقام زیادہ ہے لوگ خموش ہو گئے کہ ہم اس پر کیا بات کریں کیا جواب دیں تو حضرت علیہ مرتضیٰ فرماتی ہے میرا فیصلہ یہ ہے اگر مجھ سے پوچھو تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت یزدیر جن کی شان میں اللہ کے قرآن کا رکوع نازل ہوا اس طرح کی شخص کی نیکیوں سے زمین بھر جائے وہ ایک طرف حضرت صدیقی اکبر کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس سے زیادہ افضل اور مقام و مرتبے والا مر جاتا ہے حضرت علیہ فرماتی ہے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ اس کی شان میں قرآن نازل ہوا ایک آیت نہیں دو نہیں اللہ نے پورا قرآن کی شان میں نازل کیا اور ایسے بندے کی زندگی کی نیکیوں سے زمین بھر جائے وہ ایک طرف صدیقی اکبر کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس سے افضل اس لیے ہو جاتا ہے کہ حضرت یزگیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی حمیت تو کرتے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپا چھپا کے صدیقی اکبر حمیت کرتے تھے اپنے ایمان کا اعلان کر کے حمیت کرتے تھے فرمایا ان کا اعلان کرنا تھا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر تشدد ہوا آقا کریم علیہ السلام پر تشدد ہوا آپ بیوش ہو گئے کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب حالت حوش میں آئے تو حضرت صدیقی اکبر نے اپنی ماں کے بارے میں نہیں پوچھا باپ کے بارے میں نہیں پوچھا خاندان کے بارے میں نہیں پوچھا جب حوش آیا تو پوچھا مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں فرمایا صدیقی اکبر کا مقام ہم بھی اپنے مکمل ایمان کا اعلان کرتے ہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں اگر ڈرنا ہوتا تو شاید یہ کانفرنس کا انعقاد ہی نہ ہوتا یہ تو میرے قائد کی جلد ہے اور تحریک لبائی کراچی کے ان حباب کی ان کی کاوش کو بھی میرا سلام ہے جنہوں نے بڑی محنت سے آج یہ برو غلام سجایا اللہ رب العزت ان کا احتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جب ہمارے قائد یہاں پر آئیں گے نظریہ کے لسنت کو بیان فرمائیں گے ہمارے دل بھی تھنڈی ہوگے ہمارے آنکھیں بھی تھنڈی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی تفریق نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری تاج دارے ختم نبو کیونکہ خطابہ کی ایک بڑی تعداد ہے تو بڑے اختصار سے ہر شخصیت جو ہے اپنا ازارے خیال فرمائیں گے چند منٹوں میں تو اب میں ازارے خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت اللہ مولانا مفتی مدنی رضا صاحب کو کہ وہ آئیں ازارے خیال فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم معصومی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ صَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ بحمدلللہ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقِرْمِ سے یہ عظیم الشان کانفرنس جاری و ساری ہے اور انقریب کنزل علامہ حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب یہاں پر جلوہ افروض ہوں گے میں مختصراً جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے اللہ تَبَارَكَ وَتَعَلَى نے ہمیں دعا تعلیم ارشاد فرمائی کہ اِحْدِنَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ یَا اللَّهُ تُو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماؤ اور ہم یہاں پر انہی نظریات کو عام کرنے کے لیے انہی نظریات کا دفاع کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ جو نظریات ہمیں صراطِ مستقیم پر قائم رکھنے کا سبب ہے اگر ہم نے ان نظریات کو اپنا لیا ان عقائد کو اپنا لیا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ہم صراطِ مستقیم پر غامزن ہیں اللہ تعالی نے صراطِ مستقیم پر جو قائم رہنے کا حکم فرمایا یہ جو دعا تعلیم فرمائی تو مفسرین نے اس کے تحت فرمایا کہ صراطِ مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے اندر نہ تو بہت زیادہ افراد ہو نہ بہت زیادہ تفرید ہو اہلِ سنت کا یہ شعار ہے کہ اہلِ سنت ہمیشہ متوسط نظریات کو اپناتے ہیں نہ غلوب کرتے ہیں اور نہ بہت زیادہ تفرید کرتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی نظریات ہیں وہ ایسے نظریات ہیں کہ جتنے سابقہ ہم چیز پر مبنی ہیں وہ قرآن و حدیث کی براہ راست تعلیمات نہیں ہیں وہ جو رابضیت جس چیز پر مبنی ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر تاریخی واقعات پر مبنی ہیں اور یہ وہ تاریخی واقعات ہیں کہ جن کے جتنی سند ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو اس سند کے اندر ہمیں انتہائی کمزوریاں نظر آتی ہیں لیکن محبت اہلِ بیت کے اندر جب اہلِ سنت سے ہٹ کر غلوب کیا گیا تو پھر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تاریخی واقعات پر مبنی جو معاملہ تھے ان کو دیکھ کر اپنے نظریات کو اپنایا گا لیکن اگر اہلِ سنت کو دیکھا جائے اہلِ سنت کے طریق کو اپنایا جائے تو اہلِ سنت کا انداز تھا متوسط چلنا تو محبت اہلِ بیت کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا اہلِ بیت کے دامن سے بھی وابستہ رہے لیکن صحابہ کی عظمت کا بھی دفاع کرتے رہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ اہلِ سنت کے جتنے بھی نظریات اور عقائد ہیں وہ آپ کو کبھی بھی اس بات پر نہیں اگسائیں گے کہ تم صحابہ سے محبت کرتے ہو تو اہلِ بیت کی شان میں گستاخیاں کرو ان کے نظریات کے ان کے بارے میں غلط نظریہ اپناو اور اگر اہلِ بیت سے محبت کرتے ہو تو صحابہ کے معاملات میں تم اپنی نرمی اختظاہر کرو ان کے بارے میں اپنے نظریات کو کچھا کر دو یا اہلِ سنت کا رویہ کبھی بھی نہیں رہا سننی وہ ہوگا کہ جو اہلِ بیت کے دامن سے بھی وابستہ ہوگا اور جو صحابہ کے دامن سے بھی وابستہ ہوگا اسی لئے میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہیں اور اطرت ہے ناؤ رسول اللہ کی اور نجم ہیں ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی آپ ذرا غور کریں کتنے اچھے انداز سے بیان کیا بس یہ آخر میں اس طرف عالی حضرت کے اس شیر پر کہ عالی حضرت نے کتنے نفیس انداز سے بیان کیا کہ صحابہ اکرام کی عظمت یہ ہے کہ وہ ستارے ہیں اور جو اہل بیعت ہیں رسول اللہ کی اطرت ہیں وہ ہمارے لئے کشتی کی مانند ہیں اگر تمہارے پاس ستارے نہ ہو تو تم اپنے ستاروں کے نہ ہونے کی وجہ سے منزل تک نہیں پہنچ سکتے گمراہ ہو جاؤ گے لیکن اگر تمہارے پاس کشتی نہ ہو تو تم سمندر میں تیرنے کی وجہ سمندر میں ڈوب جاؤ اسی لئے ہمیں دونوں کا ساتھ رکھنا ہوگا دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا ہوگا یہی سنیت ہے اور اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے اللہ تعالی ہمیں دادم عزیز تو سنیت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تھے جناب مفتی مدنی رضا قادری صاحب جو آپ کے سامنے ازار خیال فرما رہے تھے اب میں ازار خیال فرمانے کیلئے دعوت دیتا ہوں ہزارہ ڈوین کے میر جناب حضرت اللہ مولانہ ڈاکٹر بابر قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ازار خیال فرمائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری تاج دارے ختم نبوت، تاج دارے ختم معصومیت الحمدلی ولیہی، والصلاة والسلام علی نبیہی اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم اناللہ وملائکتہ يسلون علننبی یا ایوہ الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیك یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیك یا سیدی یا خاتمن نبیین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِيَا خَاتَمَ الْمَعْسُومِينَ بعد از حمد و صلات سٹیج پہ موجود میرے سر کا تاج حضرات علماء اکرام نہائیتی عزتوں کے لائق سعدات اکرام پنڈال کے اندر موجود صبح سندھ کے غیور سنی مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حبابیدیت شام آج کی عظیم الشان کانفرنس آل سندھ سنی کانفرنس کے نام سے آپ کے سامنے چائنہ گراؤنڈ کے اندر نقات پر لیکن فتح ہمیشہ حق کی ہوا کر دیکھنے اپریشن تھیٹر تبدیل ہو گیا لیکن سرجن وہی ہے اس سے بہتر یہاں پہ اپریشن کیا جائے گا جو باتیں چھپ جاتی آج ان کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا آہ